سامنے آئی ایم اف ٹیم کے سامنے کسی خطشات کا اظہار کی ہے جو آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے آج یہ ہے کہ میں نے جب آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے آہ گھتاری کا کیس انہوں نے اسیبلی میں کہا تھا تو آج اگر ہم یہ ناس مدد کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم آئیت کرتے ہیں تو ڈیفورٹ کر گیا تھا پاکستان ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھی مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائی فور انفلیشن کی طرف چلے جانا تو یہ تو عام غریب لے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا ان کے تو پیسے باہر پڑے ان کو فرق نہیں پڑتا لہٰذا ملک کو بجانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا ہم نے وہ کیا اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نہیں کم اٹھا تھی الیکشن سویڈن کی خلاف بڑا بکور احتجاج کیا طریقہ انصاف نے کیا اس سلسلے کو جائی رکھیں گے آنے دیکھیں وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان ہم نے اس لیے فیصل کی حالانکہ ہمارے سارے بوکرز پکڑے ہوئے لوگ اندر ڈالے ہوئے جو بات نکلتا اس کو پکڑ رہتے ہیں لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے لیکن یہاں کوئی اتجاج ہی نہیں تھا تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام کی زندگان ہزار پر امن اتجاج سے ایک میسیز دی ہاں سر عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا بڑی قربانیاں بھی دی لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لی ہے تو ہٹا جلے عثمان بزدار پہ انہوں نے بہت پریشر ڈالی بہت پریشر ڈالی وعدہ ماف کو آپ آن جائے آزم خان کے پر پریشر ڈال رہے ہیں وعدہ ماف کو آپ آن جائے یہ جو سارے جو لوگ پکڑتے ہیں ان ساروں کو کہتے ہیں کہ جی کہیں عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے جلاد ہو وہ وعدہ ماف یہ جو پکڑے ہوئے لوگ ان کا صرف یہ کی کام ہے کیونکہ بس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے میری بس یہ وعدہ ماف کو برا جواب بنانے کے لیے آخری سوال ہے جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں کسی کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کی ہے آخری سوال کوئی نام بتا دے جس کی سوال پر کہاں گیا ہے جس طرح کا پریشر ڈالا ہے انہوں نے جس طرح اب یہ سوچے نا میں صرف آپ کو مثال دارا اب جب ساری نون لیگ کاف لیگ میں چلے گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھا ان کے اوپر ایک فیصد بھی پریشر نے پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگے ایک فیصد صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی بلکہ کال سے پہلی سارے چلے گئے یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کرتی ہیں لوگوں کو گھروں میں توڑے ہیں لوٹے ہیں لوگوں کے گھر رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے اس طرح کبھی پاکستان کی کوئی تاریخ میں کسی سے نہیں ہے خان صاحب کہ آپ رہے ہیں رات تو کوئی دباؤ میں سوس تو نہیں کیا وہ وہاں رہ کے اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی جیسے نہیں ہے کبھی ایک برد کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ اگلے دنے بھی کیس تھا واپس آنا تھا اس لیے کسی خواہش ہی ہے سے ہم نے کسی سے نہیں ہے ہن سب جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لئے اپنے صافٹ کارنر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارٹ آئین ہے کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے دیکھیں ایک چیزی آدھا ہے جو آپ کی کونسٹیوشن ہے اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حاقیت ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپیزنٹریٹر جو پبلک کے چوزن ریپیزنٹریٹرز ہیں ان کے پاس میں یہ کونسٹیوشن میں ہے یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہے جی اس کے پر کٹا لاکھا ہے اس پر نہیں لگا یہ تو عوام کی ہے جو عوام چوز کریں گے کٹا عوام ڈالتے ہیں لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دے جائے نا یہ اوپن ہے ان کے لئے بھی بہت ہے کن کے لئے چھوڑ کر چلے گئے وہ کیس تو کیس بیسس پہ بہت چھوڑی کے بارے میں کیا رہا ہے میں کسی کی بات نہیں کروں کیس تو کیس بیسس پہ انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے پائے گا یعنی انہوں نے اس طرح کی ارکت ہے شکریہ چھوڑی پرویز راہی تھی پریشر بڑا برداشت کرتا ہوں میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کی پریشر میں رکھا ہے وہ پرداشت کریں گے لیکن آپ کے بھوکلا کے اوپر بھی پریشر ہے بھوکلا کے اوپر بھوکلا کے اوپر کولیں آجاتی ہیں ان کو بھی کولیں بھی آجاتی ہیں ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا وہ باہر بھی چلے گئے پریشر ڈالا ہوئے انہوں نے فیملیز بھی ڈالتے ہیں بھوکلا کے اوپر ججز کی پر پریشر ہے شکریہ